اسلام علیکم پیارے دوستو گزرے جمانے میں خسرو ایران کا ایک بادشاہ تھا اس کی عادت تھی وہ لباس بدل کر شہروں میں گست کیا کرتا تھا تاکہ ریایہ کے برے بھلے حالات سے واقف رہے ایک دن وہ حضبی معمول اپنے وزیر کے ساتھ گست کے لیے نکلا ایک چھوٹی سی گلے میں مکانوں کو دیکھنے لگا تب ہی ایک مکان سے عورتوں کے بولنے کی آواز آئی بادشاہ باتیں سننے کے لیے ٹھہر گیا درواجے سے جھانک کر دیکھا تو تین نو جوان لڑکیاں چرکا کاٹ رہی ہیں ان میں سے بڑی بہن بولی اگر میرا بس چلے تو میں نانبائی سے شادی کرلوں تاکہ یہ کھانا بنانا نہ پڑے مجلی بہن بولی میں بادشاہ کے باورچی سے شادی کرلوں تاکہ امدہ کھانے کو روج ملے چھوٹی بہن نے کہا جب تم لوگ خیالی پلاو بنا ہی رہی ہو تو میں بھی بادشاہ سے شادی کیوں نہ کرلوں سارا ملک مجھے ملکہ کہے گا پھر تینوں بہن ہسنے لگیں بادشاہ نے وزیر سے کہا اس گھر کو اچھی طرح سے پہچان کرلوں پھر دوسرے دن ان تینوں بہنوں کو دربار میں حاضر کیا گیا بادشاہ نے ان سے کل کا قصہ پوچھا تو وہ تینوں ڈر گئیں بادشاہ نے کہا ڈرو مت اور بتاؤ ان تینوں نے مضبورن وہ قصہ بتایا بادشاہ نے اسی وقت بڑی بہن کی شادی نانبائی سے کر دی اس سے چھوٹی کی شادی باورچی سے کر دی اور سب سے چھوٹی کی شادی اپنے سے کر لی چند دنوں کے بعد دونوں بڑی بہنیں چھوٹی سے حسد کرنے لگیں کیونکہ جو سب سے چھوٹی بہن تھی وہ ملیکہ بن گئی اور سوچنے لگیں اسے کسی طرح سے بادشاہ کی نجروں میں جلیل کریں پھر کچھ مہینے میں ملیکہ کو اسارے حمل ظاہر ہونے لگیں دونوں بہنیں اسے مبارک بات دینے آئیں چھوٹی بہن ان کے فریب سے نا خبر تھی اور بڑی محبت سے پیش آئی اور باتوں باتوں میں ولادت کے وقت ان دونوں بہنوں کو بلانے کا ارادہ ہوا اور وہ راضی ہو گئی کہ ولادت کے وقت ہم دونوں بہنیں ہی رہیں گی اور کوئی دائی نہیں رہے گی ان دونوں نے یہ پکتہ ارادہ کر لیا کہ جب اس کا بچہ پیدا ہوگا تو اس کو بدل کر کے بلی کا بچہ ڈال دیں گے اور مشہور کر دیں گے کہ بلی کا بچہ پیدا ہوا ہے اس طرح سے بادشا اس کو قتل کروا دے گا جب ولادت کا وقت ہوا تو چھوٹی بہن نے اپنی دونوں بہنوں کو بلانے کی بادشا سے عزازت لی اور ان کو اپنے پاس بلوا لیا ان دونوں نے بلی کے بچے کا انتظام کروایا ملیکہ کے یہاں ایک نہایت خوبصورت بچہ پیدا ہوا لیکن ان بہنوں نے اس بچے کو ایک ٹوکری میں بند کر کے نہر سے بہا دیا اور ملیکہ کی گود میں بلی کا بچہ رکھ دیا اور محل میں یہ مشہور کر دیا کہ ملیکہ کو بلی کا بچہ پیدا ہوا ہے بادشاہ کو یہ سن کر کے بہت زیادہ غصہ آیا اور ملیکہ کو قتل کرنا چاہا لیکن وزیر نے اسے روک دیا کہ چند دن سبر کیجے ملیکہ کا اس میں کیا قصور ہے جو قدرت نے پیٹ میں بنا دیا وہی ہو گیا ٹوکری ندی میں بہتی ہوئی جا رہی تھی اس پر بادشاہ کے مالی کی نظر پڑی اس نے اس ٹوکری کو اٹھایا تو دیکھا اس میں ایک بچہ ہے مالی اس بچے کو اپنے گھر لے آیا کیونکہ اس کے گھر میں کوئی بچہ نہ تھا مالی کی بیوی یہ دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہوئی اور اس بچے کو پالنے لگے ایک سال کا وقت گزر گیا بچہ ایک سال کا ہو گیا دوسرے سال ملیکہ کی یہاں پھر بچہ پیدا ہوا بد نصیب ملیکہ نے اپنی بہنوں کو اس بار پھر بلوایا اب انہوں نے مردہ کتے کا بچہ رکھ دیا اور یہ مشہور کر دیا کہ اس بار ملیکہ کو مردہ کتے کا بچہ پیدا ہوا ہے اور اصلی لڑکہ ٹوکری میں ڈال کر کے نہر میں بہا دیا اسے وہی مالی پھر سے اتفاق سے اٹھا لے گیا اور اپنے گھر میں پرورش کرنے لگا تیسرے سال ملیکہ کے یہاں لڑکی پیدا ہوئی لیکن ان بہنوں نے اس کے در پر مردہ چوہا ملیکہ کی گود میں ڈال دیا اور لڑکی کو ندی میں بہا دیا جسے وہی مالی نے پھر سے اٹھا لیا بادشاہ نراج ہو کر کے ملیکہ کو ایک لوہے کے پنجرے میں بند کروا دیا اور اسے شہر کے مسجد کے دروازے پر رکھوا دیا اور یہ اعلان کروا دیا کہ ہر آنے جانے والا اس کے مو پر تھوکے گا اور جو سکس اس کے مو پر نہ تھوکے گا اسے کڑی سے کڑی سجا دی جائے گی دوستو بادشاہ نے ملیکہ کو اس طرح سے سجا اس لیے دی کیونکہ اس کی دونوں بہنوں نے بادشاہ کو اس طرح بہکا دیا کہ جب ہماری شادی نہیں ہوئی تھی تب بھی اس کا جانوروں سے ناجائز جن سے تعلقات تھے ہو سکتا ہے اسی وجہ سے اس طرح کے بچے پیدا ہو رہے ہیں تینوں بچے مالی کے گھر پر ورش پاتے رہیں مالی نے تینوں بچے کو اچھی تعلیم دلائی جب بچے بڑے ہوئے تو مالی کی بیوی کا انتقال ہو گیا مالی کافی اچھی دولت رکھتا تھا اس نے ایک محل بنوایا اور ایک باغ بنوایا کچھ دنوں کے بعد مالی کا بھی انتقال ہو جاتا ہے وہ تینوں بچے اسی محل میں رہنے لگتے ہیں ایک دن دونوں بھائی شکار پر گئے تھے اور چھوٹی بہن محل میں تھی تب ہی کسی نے دروازہ کھٹ کھٹایا تو لڑکی نے ڈرتے ہوئے دروازہ کھولا تو دیکھا ایک بزرگ ہے ان کے ہاتھ میں ایک پنجڑا ہے جس میں ایک چڑیا ہے بزرگ نے کھانے کو ایک روٹی مانگی تو لڑکی نے ایک روٹی لا کر دے دیا بزرگ نے کہا بیٹے یہ بولنے والی تلسمی چڑیا ہے میں اس کو پال نہیں سکتا تم اسے اپنے پاس رکھ لو یہ چڑیا کوئی عام نہیں ہے بلکہ یہ تلسمی چڑیا ہے اور یہ چڑیا جو بھی بولتی ہے وہ سچ بولتی ہے تو اس لڑکی نے اس تلسمی چڑیا کو اپنے پاس رکھ لیا ادھر دونوں بھائی شکار پر سے واپس آ رہے تھے تو راستے میں بادشاہ اور اس کا وزیر ویس بدلے ہوئے راستے میں ان کو مل گئے بادشاہ نے کہا تم دونوں کون ہو تمہیں یہاں پر پہلی بار دیکھا ہے ان دونوں نے کہا ہم بادشاہ کے مالی کے بیٹے ہیں یہ سن کر بادشاہ اور وزیر حیران ہو گئے کی ہماری مالی کو تو کوئی اولاد نہ تھی اس کی بیوی باج تھی بادشاہ اس کے بارے میں اور جاننے کے لیے کہا کہ ہم مسافر ہیں ہمیں بہت بھوک لگی ہے اگر کھانے کا انتظام کر دو تو بہت مہربانی ہوگی دونوں بھائی بہت نیک تھے انہوں نے کہا آپ ہمارے گھر چلیں ہم نے بہت اچھا شکار کیا ہے بادشاہ اور وزیر ان دونوں بھائیوں کے ساتھ ان کے محل پہنچ گئے بھائیوں نے سکار بہن کو دیا اور بولیں یہ بنا کر مسافروں کے لیے لاؤ جب وہ لڑکی اسے بنانے لگی تو چڑیا بولنے لگی یہ مسافر نہیں بلکہ بادشاہ اور ان کے وزیر ہیں یہ سن کر لڑکی بہت حیران ہو گئی اور پوچھا تمہیں کیسے معلوم چڑیا نے کہا ان کے لیے شکار نہیں بلکہ موتیوں کی کھیر بناو لڑکی بہت حیران تھی لیکن اسے اس فقیر کی بات یاد آگئی کہ یہ چڑیا تلسمی ہے یہ جو بولتی ہے سچ بولتی ہے اور اس کے کہنے پر کیا کام بہت اچھا ہوتا ہے لڑکی نے موتیوں کی کھیر بنائی اور بادشاہ کے سامنے لے گئی جب بادشاہ نے موتیوں کی کھیر دیکھا تو حیران ہو کر پوچھا یہ موتیوں کی کھیر کیسے بن سکتی ہے تو اتنے میں چڑیا بول اٹھی جیسے انسان کے پیٹ سے بلی کتے اور چوہے کا بچہ پیدا ہو سکتا ہے یہ سن کر بادشاہ اور وزیر اکدم حیران رہ گئیں چڑیا نے پورا واقعہ بتایا کہ کس طرح سے ملیکہ کی بہنوں نے ملیکہ کی اولاد کو بدل کر کے بلی کتہ اور چوہے کر دیئے اور آپ کے بچوں کو ٹوکریوں میں رکھ کر کے ندی میں بہا دیا جسے آپ کے مالی نے اٹھا لیا اور پال لیا اور یہ جو تین بچے ہیں یہ آپ کے ہی بچے ہیں بادشاہ یہ سن کر بہت زیادہ حیران ہو گیا اور اس کی آنکھوں سے آسو جاری ہو گئے اور وزیر بھی کہنے لگا ہاں بادشاہ سلامت یہ صحیح بول رہی ہے کیونکہ انسان کے پیٹ سے کوئی کتہ بلی یا چوہا پیدا نہیں ہو سکتے اور ہمارے مالک کی بیوی باج تھی یہ تینوں بچے آپ کے ہی بچے ہیں یہ سن کر کے بادشاہ ان تینوں کو گلے لگا لیتا ہے اور خوب فوٹ فوٹ کر تینوں مل کر کے رونے لگتے ہیں پھر اس کے بعد بادشاہ فوراں مسجد کے پاس جاتا ہے جہاں پر وہ پنجڑا تھا جہاں پر ملیکہ کو قید کر رکھا تھا فوراں اس پنجڑے کو کھلواتا ہے اور ملیکہ کے قدموں میں بیٹھ کر کے خوب روتا ہے اور اس سے معافی مانگتا ہے پھر ملیکہ کو محل لے جاتا ہے اور اس سے لباس بدلنے کو کہتا ہے ملیکہ کو ملیکہ کے لباس پہنا کر کے محل کے دربار میں لاتا ہے پھر تینوں بچے ملیکہ اور بادشاہ مل کر کے خوب روتے ہیں فوٹ فوٹ کر کے روتے ہیں پھر بادشاہ ان دونوں بہنوں کو دربار میں بلاتا ہے اور انہیں پورا واقعہ سنا کر کے انہیں قتل کرنے کا حکم دے دیتا ہے پھر ان دونوں بہنوں کو قتل کر دیا جاتا ہے پیارے دوستو دوسرے سے حسد کرنا یہ بہت بری چیز ہے اگر کسی کو اچھا ملے یا کسی کو برا ملے نہ تو اس پر حسنا چاہیے اور نہ ہی اس سے حسد کرنا چاہیے بلکہ اللہ پاک نے ہماری قسمت میں جو لکھ دیا ہے وہ ہمیں مل کر کے ہی رہے گا نہ اس سے کم ملے گا نہ اس سے زیادہ ملے گا حسد کرنے سے ہمیں کچھ نہیں ملنے والا ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حاسد کی سب سے بڑی سجا یہی ہے کہ وہ دوسرے کو دیکھ کر کے جلتا رہے تو پیارے دوستو حسد کرنا ایک بہت بڑا گناہ ہے اور حسد سے ہمیشہ بچتے رہنا چاہیے تو دوستو اس ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں اور کمنٹ میں کر کے ہمیں ضرور بتائیں کہ یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی ملتے ہیں تب تک کے لیے اللہ حافظ